سوچ گرمی سے چمک رہا تھا وہاں باغ کے راز جانتا تھا اس کے قریب ایک سو چپچار میں ڈوبامینک کنول کے پتے پر بیٹھا تھا وہاں تھنڈے پانیا اور سورج کی گرمی سے لطفان دوز ہو رہا تھا وہاں قطر زندگی کے اسرار پر غور کرتا تھا بارکی چوٹی پر ایک مرغی فخر سے اپنا سینہ پھلائے کھڑی تھی وہاں میدہ اور توانائی سے بھری ہوئی تھی ہر روز وہاں سورج کا استقبال ایک خوشگوار گیت کے ساتھ کرتی تھی الو مین کور مرغی سب سے اچھے دوست تھے وہ ہر روز باغ میں ملتے تھے دہ وہ ستوں کو کہانیاں سننا اور سنانا بہتب سند تھا وہاں اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے تھے وہاں اپنے پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے تھے باغان کا مسکن تھا یہاں انہیں سکونہ اور مدد ملتی تھی ایک دن باغ پر ایک سایہ گرہ دوستوں نے اسے محسوس کیا کچھ مختلف تھا انسان مجھ سے ڈرتے ہیں وہ میری دانائی نہیں سمجھتے تالاب پہلے جیسا صاف نہیں رہا آلودگی ہمارے گھر کو نقصان پہنچا رہی ہے کسان مزید انڈے چاہتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں کتنی محنت کرتی ہوں دوستوں نے مایوسی محسوس کی ان کی خوشی کی جگہ مدھم لگ رہی تھی کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتے ہیں ہمیں اپنی قسمت کو قبول کرنا ہوگا تبدیلی مشکل ہے ایک جیسا رہنا آسان ہے لیکن کیوں ہمیں ایسی چیزوں کو کیوں قبول کرنا چاہیے جو ہمیں ناخوش کرتی ہیں ایک زمانے میں ایک جوان علو تھا جس نے انسانوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی انسان ڈر گئے انہوں نے جوان علو کو بھگا دیا دیکھا تبدیلی مشکل ہے یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے مینڈکو کا ایک گروہ تھا جنہوں نے اپنے آلودہ تالاب کو ساف کرنے کی کوشش کی یہ بہت بڑا کام تھا مینڈک ناکام ہو گئے یہ سچ ہے کچھ مسائل حل کرنے کے لیے بہت بڑے ہیں حصہ چار ایک مختلف نکتہ نظر مرغی نے غور سے سنا وہ ان کا دکھ سمجھ گئی لیکن وہ متفق نہیں تھی لیکن امید کا کیا ہوگا اس نے پوچھا اپنی پوری کوشش کرنے کا کیا ہوگا علو اور مینڈک نے ایک دوسرے پر نظرے ڈالے انہوں نے اس کے بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا مرغی نے اپنا سینہ پھلایا میں محنت پر یقین رکھتی ہوں اس نے اعلان کیا میرا ماننا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی بڑا فرق لا سکتی ہیں علو اور مینڈک کائل نہیں تھے انہوں نے بہت زیادہ مایوسی دیکھی تھی حصہ پانچ تبدیلی کی کہانیاں مرغی مذکرائی اس نے انہیں ایک خانی سنائی یہاں ایک چھوٹی سین مرغی کے بارے میں تھی جو بہترین انڈے دینا چاہتی تھی وہ ادنرات محنت کرتی تھی وہ صحتمند کھانا کھاتی تھی وہاپنی آواز کی مشک کرتی تھی دوسری مرغیاں اسپرہنسیں لیکن آسنے ہم تنہیں ہاری وہ سخت محنت کرتے رہی وہ خود پر یقین ارکھتی تھی ایک دن کسان نے اس کے خوبصورت آنڈے دیکھے وہ حیران رہ گیا اس نے چھوٹی سی مرغی کیات عریف کی الو اور منڈک غور سے سنتے رہے مرغی کی کہانی نے انہیں امید کی ایک کھرن دی شاید تبدیلی آخرکار ممکن تھی حسا چھو امید کی طاقت مرغی نے اپنی کہانی ختم کی آپ دیکھتے ہیں اس نے کہا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی بڑا فرق لا سکتی ہیں ہمیں صرف خود پر یقین رکھنا ہوگا الو اور منڈک نے مرغی کی کہانی کے بارے میں سوچا پھر الو کی آنکھیں پھیل گئے ایک منٹ رکھو اس نے آواز دی میری کہانی میں جوان الو اس نے ہمت نہیں ہاری اس نے انسانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری رکھی اور آخرکار انہوں نے اسے قبول کر لیا مینڈک ہامپ گیا اور میری کہانی میں مینڈک انہوں نے دوسروں کو متاثر کیا زیادہ سے زیادہ مینڈک ان کی کوششوں میں شامل ہو گئے اور مل کر انہوں نے تالاب صاف کر دیا تینوں دوست حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے مرغی کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں تھی یہ الو اور منڈک کی کہانیوں کا نتیجہ تھی محنت اور مصبت رویہ نے سب کچھ بدل دیا تھا انہوں نے اس دن ایک قیمتی سبک سیکھا ثابت قدمی اور امید حیرت انگیز چیزوں کی طرف لے جا سکتی ہے اور اس طرح باغ ایک بار پھر دھوپ سے بھر گیا